آپ کو ایک گھٹنا یاد ہوگی راچی ائرپورٹ کی جہاں سپیشل چائل کو ہوای جہاز میں نہ بٹھانے کے معاملے نے طول پکڑا تھا ویڈیو وائرل ہوا تھا یہ خبریں جو تھیں وہ لگاتار لوگوں کو ایک طرح سے بیچین کر رہی تھی اور اس کے بعد اس پورے معاملے میں جانچ بٹھائی گئی تو اس پورے معاملے میں ایویشن ریگلیٹر ڈی جی سی اے نے انڈیگو ایر لائن کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پورے معاملے میں انڈیگو کیا جو رویہ تھا اس کے سٹاف کا جو رویہ تھا جو ایکشن لیا گیا وہ کہیں نہ کہیں غلط تھا وہ ویوہار غلط تھا ڈی جی سی اے کی ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اس گھٹنا کی جانچ کے بعد ریپورٹ میں کہا ہے کہ انڈیگو نے یادتریوں کو انوپیوکت طریقے سے ہینڈل کیا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ زی میریا سموا داتا امریش پانڈے جڑ چکے ہیں امریش یہ صاف ہے کہ اس پورے معاملے میں جو انڈیگو کا ویوہار تھا اس پورے معاملے کو جو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ تھا اس میں کہیں نہ کہیں خامی پائی گئی ہے جی بلکل صحیح کا آپ نے ساتھ مائی کی گھٹنا ہے راچی ائرپورٹ سے ہیدر آواز کے لئے جو انڈیگو کے فلائٹ جانے تھی اس میں یہ سپیشل چائل کو بورڈ ہونا تھا لیکن یہ بچہ بورڈی سے پہلے گھبرایا گوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے جو فلائٹ کے جو آفیسر تھے انہوں نے یہ کہا اور جو ائرپورٹ کے ادھکاری سے انڈیگو کے انہوں نے بھی کہا کہ اس بچے کو ہم بورڈ نہیں کرنے دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سپیشلی چیلنج ہے اور یہ باقی جو پیسنجر ہیں ان کے لئے تکلیف بن سکتا ہے اس کو کارن بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اور اس کے پیرنٹس نے بھی پھر چوکی بچہ بورڈ نہیں کر سکتا اس میں پیرنٹس نے بھی بورڈ نہیں کیا تھا اس بات کی شکایت جب بی جی سیے سے کی گئی تھی تو بی جی سیے نے سات دن یعنی پچھلے سومنوار کو ایک کمیٹی بڑھائی تھی لیکنکہ تین سہدہ سی کمیٹی تھی جس کو سات دنوں میں ریپورٹ فائنل کر رہی تھی کمیٹی نے دونوں ائرپورٹس راچی اور ہیدراباد ائرپورٹس کی وزیٹ کی تھی اس کے علاوہ جتنے بھی یاتری تھے ان سے بات چیت کی دونوں ہی ائرپورٹس کی ادھیکاریوں سے بات چیت اور یہ پوری ریپورٹ جو بنائی تھی اس میں یہ پایا ہے کہ جو گلتی ہے وہ انجیوں کے طرف سے ہے انہوں نے جو یاتریوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ تھا وہ ان کا غلط تھا وہ طرف سندت نہیں تھا کسی بھی طریقے سے اگر وہ بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتے یا کاؤنسلنگ کرتے تو شاید یہ نوبت یہاں تک نہیں آتی اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے دی جی سی اے نے دس دن کا سمجھ دیا انڈیگو کو کہ وہ اس پرس کرے کہ آخر یہ ویبھار انہوں نے کیوں کیا ہے پیسنجر کے پرتی جو ان کا انوپیوک یہ طریقہ ہے آخر یہ رویہ کیوں اپنایا گیا اگر ان کے جواب سے دی جی سی سنتوش نہیں ہوتا ہے تو اس پر کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے کن ملاکت یہ ایک بڑا ماملہ تھا اور اس پر ایک گمبیر کاروائی ہوتے ہوئے ان کو دیکھ سکتی ہے بلکل اور کہیں نہ کہیں اس ایک بڑا سندیش جو ایڈ لائن کے سٹافز ہیں اور جو کام کرنے کا طریقہ ہے انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے ایسی سمویدنشیل ماملے میں کہیں نہ کہیں جو بھی ویبستہ ہونی چاہیے جو ویوہار ہونا چاہیے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے نہ کہ کسی طرح کا ایک ریاکشن سامنے آنا چاہیے بہت بہت شکریہ کریں گے امری شاہب کا اس اہم جانکاری کے لیے بڑھتے ہیں اگلی خاص خبر کی اور